اسلام علیکم میں ہوں بشرا شفاعت فرم فلورل سندگیٹس با بشرا آج آپ لوگوں کے لئے فریٹلاریاز لے کر حاصل ہوئی ہوں اور فریٹلاریاز جیسے کراؤن ایمپیریل بھی کہتے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بنانا سکھاؤں گی کچھ بلومز میں نے بنا کر رکھے ہوئے ہیں اور آپ کے سامنے میں بناؤں گی کس طرح سٹیپ بائی سٹیپ بنائیں گے ہم فریٹلاریاز یا کراؤن ایمپیریلز اس کے لئے کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے یہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں سب سے پہلے تو سرامیک لے کے فلارز بنا رہی ہوں تو میں اس میں بیزلین یوز کروں گی وائٹ گلو یوز کروں گی یہ میرے پاس کچھ گرینز ہے ٹھیک ہے یہ گرینز جو ہیں یہ جو ہمارے ہاں وہ ملتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو کیارم بورڈ میں جو کیامیکل یوز ہوتا ہے یہ وہ ہے دانے دار پاؤڑر کی طرح اس میں میں نے یلو کلر ایڈ کیا ہے ڈسٹ کلر آپ کو اس آبی سوفٹ پیسٹلز لے لیں کوئی سے بھی لے لیں آپ وہ کلر اس میں ایڈ کریں اور یہ آپ کے گرینز ریڈی ہیں سٹیمنز بنانے کے لیے یہ میں نے کچھ سٹیمنز ریڈی کر کے رکھے ہوئے ہیں بنا کر میں نے انکیو پر یہ اس طرح سے گرینز لگائے ہیں ٹھیک ہے یہ سٹیمنز ہو گئے اس کے بعد میرے پاس ہے وائٹ فلورل ٹیپ ہے اگر آپ کے پاس وائٹ فلورل ٹیپ نہیں ہے تو آپ گرین کلر کا ٹیپ بھی یوز کر سکتے ہیں لائٹ گرین مگر ٹھیک ہے یہ کٹر پلاس ہے وائر کو کٹ کرنے کے لیے اسی کے ساتھ یہ میرے پاس تھرٹی نمبر کی وائر ہے جسے کہ میں سٹیمنز بناوں گی ٹھیک ہے اور یہ بھی وائر یوز کروں یہ میری رولنگ پن ہے اس کے جسے کہ میں اپنے سٹیمنز آپ کو میجر کر کے بتاؤں گی یہ میری سیزر ہے اور میرے پاس یہ ٹول ہے بال ٹول اور اٹالیا نسٹک آچھا ہم لیوز لیوز بھی بنائیں گے ہم مگر یہ یہ وینر میں یوز کروں گی یہ وینر کیا ہے یہ ایکچلی یہ جو میں نے بلومز بنایا ہے فریٹلاریا کے ان والے فلاورل کے پیٹلز کے اوپر میں نے یہ ویننگ اس سے کی ہے یہ کیا ہے یہ کارن پیل ہے بھٹے کا چھلکا اس کو میں نے کیا کیا ہے بھٹے کے چھلکے کو لے کر میں نے فریش بھٹے کا چھلکا لیا اور اس طرح کے کارڈ شیٹ کے پر وائٹ گلو کے ساتھ یہ جو میرے پاس گلو ہے اس کے ساتھ میں نے اسے پیسٹ کر لیا اس کو پیسٹ کرنے کے بعد میں نے اسے الڈا رکھا اور یہاں پر میں نے آئرن پھیر دی تو یہ بالکل سٹریٹ ہو گیا اور اوور نائٹ میں نے اسی طرح چھوڑ دیا تو یہ ڈرائے ہونے کے بعد میرا بہت زبردست سا وینر جو ہے نا بلکل نیچرل وینز آتی ہیں یہ ریڈی ہو گیا ہے ٹھیک ہے میں یہ یوز کروں گی فریٹل آئریا کے پیٹلز کے اوپر ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے وائٹ کلر اپنی جو میں نے کلے یہ کلے میری آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں رکھی ہوئی ان میں میں نے ہر کلر میں میں نے وائٹ کلر تھوڑا سا یوز کیا ہے اور اسی کے ساتھ میں نے جو کلر یوز کیا ہے میں وہ بھی آپ کو تھوڑا سا بتاتی چلوں یہ میں نے آرنج کلر یوز کیا ہے یہ میں نے گرین کلر میں کلے بنایا ہے اور یہ میرے پاس ہے ریڈ کلر ریڈ کلر سے میں تھوڑی سی جو ہے ایک میں ڈیفرنٹ کلر اس میں سے ریڈی کروں گی اور وہ کس طرح سے وہ میری جو برانچز بنیں گی اس میں لگانے کے لیے مجھے ریڈ کلر چاہیے ہوگا ٹھیک ہے پہلے میں تھوڑا سا ایٹ کروں گی اچھا اسی کے ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں اگر آپ کی گم پیسٹ ساری آپ کی سرامک کلے اصل میں ایکچلی گم پیسٹ کے فلارز بھی بنا رہی ہوتی ہوں تو زبان پہ گم پیسٹ ہی پیٹھا ہوتا ہے مگر یہ میری سرامک کلے ہے اور میں نے اس کی ویڈیو اس کو بھی ضرور دیکھیں گا کہ کس طرح سے آپ سرامک کلے گھر پہ بنا سکتے ہیں اوریجنل اریبین گلو اور سرامک پاورڈر کے ساتھ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میں نے ریڈ کلر میرے پاس اچھا پسر ہے بس مجھے ریڈ کلر اتنا ہی یوز کرنا ہے تھوڑا سا گرین اس میں میں اور ایٹ کروں گی کیونکہ مجھے یہ یہ ریڈ کلر گرین میں ملنے کے بعد اچھا آپ اس میں کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں آپ اکریلک کلر بھی یوز کر سکتے ہیں آپ پاورڈر کلر آتے ہیں ڈائل آن وہ یوز کر سکتے ہیں آپ اس میں چاہیں تو آئل کلر آئل بیس جو کلر ہوتے ہیں وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں دیکھیں میرا بڑا خوش رنگ سا بڑا ہی بہت ہی پیار سے کلر کا یہ مجھے یہ ہی اگزیکٹلی کلر چاہیئے تھا اپنی ڈیٹیلنگ کرنے کے لئے یہ ریڈی ہو گیا ہے اسے میں گرین کے ساتھ ہی رکھ دیں گی ٹھیک ہے ایک ساتھ رکھوں ہی مگر تاکہ کلر ڈسرب نہ ہو اس طرح کے ملکی شو پر یوز کیا کریں ورنہ آپ کی کلے ڈرائ ہو جائے آچھا یہ میرے پاس کٹرز ہیں تین سائزز یہ میرے لیوز کے کٹرز ہیں اور یہ میرا پیٹل کٹر ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے میں لیوز بنانا سکھاؤں گی ہم دوسری چیزوں کی طرح بھی جاتے جائیں گے سٹیپ پائی سٹیپ اورنج کلر میں اپنی کلے میں ایڈ کیا ہے اس میں اورنج کے ساتھ ساتھ میں لائٹ سا وائٹ کلر ایڈ کیا ہے وائٹ آئل پینٹ میں یوز کرتی ہوں آپ بے شک کوئی سا بھی کلر یوز کر اورنج کلر لیا ٹھیک میں تھوڑی سی بازلین لگاؤں گی ویسے تو بلکل بھی نہیں اس میں یہ دیکھیں ٹھیک یہ میں تھن رول کر سکس پیٹل کٹ کروں گے میں وان 2 2 3 4 5 and 6 پیٹل پیٹل نے کٹ کر لیا ہیں اور میں اس ہی کے ساتھ سب سے پہلے اس سے میں اپنے ست دور کر رکھوں گی تاکہ یہ ڈرائے نہ ہو ایک سٹم میں آپ کے 6 فلاور مست ہونے چاہئیے ڈیوییییی archae کی preferred ہی چین ڈتخ ڈیوییی ڈیوییویی growing ڈیویییر چین چارہ طرف سے پیٹلز میں نے تھن کر لیے ہیں اور تھن کرنے کے بعد بہت سمپل طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ میں نے اپنا وینر لیا ہے اس کے اوپر میں نے اپنا پیٹل رکھا بلکہ میں یہ دیکھیں یہ میں نے اپنا پیٹل رکھا سمپلی دونوں طرف سے میں نے ویننگ کر لیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایک طرف سے تھوڑی دارک وینز ہوگی اور ایک طرف سے تھوڑی لائٹ ہوگی یہ جگہ لائٹ ہو جائے گی اور یہ جو پیچھے ہیں یہ ڈارک ہیں میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں کہ وینز جو میں نے دیئے تو ان کی کیا لکھ آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ لوگا ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح جب ہم رکھیں گے اس کو یوں کریں گے تو یہ آپ کے طرف آ کر اس کے بعد ایجز کو میں اس طرح سے تھن رول کر رہی ہوں یہ دیکھیں لائٹ سے بلکل کرو دیا ہے میں نے یہ بلکہ میرا بالڈول زیادہ چھوٹا ہو رہا ہے میں دوسرا لیتی ہوں یہ دیکھیں یہ بلکل پورفیکٹ ہے یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو اب میں پیچھے کی طرف اس طرح سے کیوں پھول کروں گی اور یہ دیکھیں اس کو پھر میں اس طرح سے ڈرائے ہونے کے لیے رکھ دوں گی یہ دیکھیں اسی طرح باقی سارے پیٹلز بھی میں کروں گی پینسل کی طرح پکڑتے ہیں بلڈ ڈول کو اس طرح سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور یہاں سے پھر میں نے یہ اس طرح پینچ کیا اور موٹی والی سائٹ سے میں نے اس طرح میں اس کو سیمی ڈرائے کرنے کے لیے رکھ دوں گی یہ دیکھیں آپ چاہیں تو اپنے پھوم پیٹ کے اوپر ہی اس کو رکھ کر اس طرح شیک دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس پھوم پیٹ نہیں ہے تو اپنے ہاتھ کا بہتر یوز آپ کریں دیکھیں آجی بہت سمپل ہے اس لیف کو میں اس طرح کر کے ڈرائے کروں گی کہ یہ یوں نیچے کی طرف گرہا ہو جو دھر لائٹ وینز ہوتی ہیں میں ادھر بول ٹول سے افیک دیتی ہوں تاکہ وہ جو لائٹ وینز ہیں وہ اندر کی طرف چلی جائیں اور ڈارکر وینز جو ہیں وہ آ جائیں آپ کی باہر کی طرف ٹھیک ہے اس طرح سے ہاتھ پہ بھی آپ کو میں نے کر کے دکھائے ہیں اور اس طرح سے بھی ٹیکنیک تاکہ آپ کی جو بھی کنفیوزن ہو وہ دور ہو جائے سرامیک لے کی خاصیت یہ ہے کہ یہ واشیبل ہوتے ہیں فلارز لائف ٹائم ہوتے ہیں اور آپ انہیں لائف ٹائم سیف رکھ سکتی ہیں ڈیکوریٹیف پرپلز میں یوز کر سکتی ہیں اور یہ بہت بیوٹیفل لگتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ میرے سارے پیٹلز ہو گئے اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمیں سٹیمنز کس طرح سے بنانے ہیں ٹھیک ہے سٹیمنز بنانے کے لیے میں یہاں پر لے رہی ہوں وائٹ کلر کی وائر اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ تھریڈ بھی یوز کر سکتی ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے وائر لی یہ میرے پاس ٹوینٹی ایچ نمبر کی وائر ہے اور اس کا سائز میں لوں گی سکس سینٹی میٹر ٹیک ہے سکس سینٹی میٹر میں نے اس کا سائز لیا ہے اور ایک اور سکس سینٹی میٹر صرف آگے تھوڑا سا بڑا میں نے دو سائز میں نے لے لیے ہیں یہ میری وائٹ کلر کی کلے ہے میں نے اس پر یہ والا وائٹ پینٹ ایڈ کیا ہوا ہے وائٹ کلر ایڈ کر کے میں نے یہ بنایا ہے میں نے یہ وائٹ کلر اچھا میں بہت چھوٹا سا یہ میں نے سٹیمن لیا ہے یہ سائز ہے سٹیمن کا ٹھیک ہے ڈپ کیا میں نے بہت زیادہ آگیا ایکسٹر میں نے نکال دیا اس کے اندر سمپلی میں نے اس طرح سے ٹھیک ہے یہ لگانے کے بعد انسٹ کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس ایرو ٹول ہے تو ایرو ٹول نہیں تو آپ اپنی سیزر سے اس پہ کٹ لگائیں اسے ڈرائی ہونے کے لئے چھوڑ دیں ڈرائی ہونے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں تھوڑا سا میں اس کے اندر کیونکہ یہ ابھی ڈرائی نہیں ہوا ہوا ہے اگر میں نے اس کے اندر ڈپ کیا تو یہ باہر نکل جائے گا آپ نے سٹیمن کو پورے بنانے کے بعد ڈرائی ہونے کے بعد یہ ٹیکنیک اپلائے کرنی ہے یہ میں نے یہ دیکھیں یہ میرا سٹیمن ریڈی ہو گیا ہے میں نے اس طرح سے یہ سٹیمن ریڈی کر کے رکھے ہوئے ہیں یہ میں رکھ دوں گی اور اسی کے ساتھ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس کا اسٹیمن کس طرح سے ریڈی کرنا ہے اسٹیمن ریڈی کرنے کے لیے میں بہت چھوٹے چھوٹے سے تھریڈز لوں گی تین تھریڈز لینے ہیں میں نے اس طرح سے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا میرا تیسرا تھریڈ ٹھیک ہے اسے میں اندر رکھوں اچھا اب میں کیا کروں گی یہ میں نے اپنے اس پہ ہلکا سا ٹپ پہ یہ لگایا اور یہ میں نے بیچ میں اس کے یوں سیٹ کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد بہت لانگ ہے یہ یہ میں نے اس کے ساتھ یوں چپکا دیا ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ میں نے یہ اس کا سٹگما ریڈی ہو گیا ہے ہلکا سا اس طرح میں نے اس سے بینڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا سٹگما ریڈی ہے اسے میں ڈرائے کرنے کے لئے رکھ دوں گی اور اب ہم کیا کریں گے جب تک ہمارے یہ پیٹلز ڈرائے ہوتے ہیں دوسری ویڈیو میں پھر حاضر ہوتے ہیں ٹھیک ہے موسیقی موسیقی